اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ندی مکرم جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کی سیما ختم ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے بیہار کی راجنیتی میں اتل پتل بھی تیج ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امیشہ نے اپنی ریلی کرنے کے بعد جو ہے ایک چناوی بگل بیہار میں فوکا اس کے بعد آر جیڑی سی پی آئی اور تمام وپکشی پارٹیوں نے جس طرح سے اس ریلی کا ویروت کیا وہ بھی ہر کسی نے دیکھا پر اب اس راجنیتی پیٹ کو اور راجنیتی کا ہوا جو تیج ہوئی تھی اس میں اور تیجی بڑھا دی ہے بیریشترہ اصد الدین اوویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے اے آئی ایم آئی ایم نے 32 سیٹوں پر چناو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے کہاں کہاں چناو لڑے گی ایک بار اس پر نظر ڈال لیجئے اے آئی ایم آئی ایم بیہار پردیش ادیاکش اخترال ایمان نے پریس کانفرنس کے ذریعے آج 22 جلو کے 32 ویدان صبح چھتروں کی سوچی سارفجنک کرتے ہوئے چناو کا بگل فوک دیا باقی بچی سیٹوں کے لیے پارٹی نے گڑ بندن کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں انہوں نے اس بابت جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پارٹیوں سے بادچے جاری ہے اور جلد ہی باقی سیٹوں کی گوشنا بھی کر دی جائے گی گوشت سیٹوں کی سوچی نم لکھت ہے جس میں پارٹی نے چناو لڑنے کا اعلان کر دیا ہے پہلی سیٹ کٹیہار بلرامپور براری قدوہ دوسری سیٹ پورنیا امور بائیسی تیسری سیٹ ارریا جوکی چوتھی سیٹ دربنگا کیوٹی پاچوی سیٹ سمستیپور سمستیپور ویدان صبح چھٹی سیٹ مدوبنی کے بسوی جاجرپور مزفرپور کے بوچاہاں ساہیب گنج آٹھوی سیٹ ویشالی مہوا نوووی سیٹ پشم چمپارن بیتیا رامنگر موتی ہاری دھاکا نرکٹیا گنج گیاروی سیٹ سیتا مڑی پریہار باجو پٹی باروی سیٹ پٹنا فلواری تیروی سیٹ سیوان رگھونات پور دروندہ چودوی سیٹ گوپال گنج برولی پنروی سیٹ بیگو سرائے ساہیب پور کمال سولوی سیٹ بھاگل پور کہلکاوان ستروی سیٹ سہرسا سمری بکتیار پور اٹھاروی سیٹ آرہ شاہپور انیسوی سیٹ جہاناباد مغدنپور بیسوی سیٹ گیا امام گنج وجیر گنج اکیسوی سیٹ اورنگ آباد اورنگ آباد ویدھان سبھا بائیسوی سیٹ کیمور کے چینپور میں چناف لڑا جائے گا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بائیس جلو کی 32 سیٹوں پر اے آئی ام آئی ام اپنا چناف لڑے گی اور اس نے گڑبندن کے لیے بھی کافی سارے راستے کھول رکھی ہیں اور گڑبندن کے لیے تمام بپکشی پارٹیوں سے بات کی جا رہی ہے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بیہار میں آنے سے روکنا ہے تمام راجنیتک پارٹیاں اس کے لیے منتھن کر رہی ہیں اور اکترال ایمان نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد اس کا اعلان کریں گے کہ کن کن پارٹی سے وہ گڑبندن کریں گے یا کن پارٹیوں سے گڑبندن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا پر 22 جلو کی 32 سیٹوں پر اپنے لوگوں کی امیدباری کو گھوشت کرتے ہوئے اے آئی ام آئی ام نے اس راجنیتک پیٹ کو اور تیج کر دیا ہے اور وپکش اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لوگوں کی نیندیں اڑانے والا کام کر دیا ہے میں ایسی ہی اے آئی ام آئی ام سے جڑی تمام خبروں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے ازازت شکریہ موسیقی موسیقی